بہت شکریہ ناظرین پروگرام کو جوائن کرنے کا لطا منگش کر آج انتقال کر گئی ان کی عمر بیانوے سال تھی انیس سو انتیس میں وہ اندور میں پیدا ہوئیں ابتدائی زندگی اتنی تلخ گزری کہ ایک بار ان سے انٹرویو کے اقتطام پر انٹرویو لینے والے نے پوچھا کہ لطا جی ایک کامیاب زندگی شورت کی بلندی بے انتہا فالوئنگ دولت اور نہ جانے کیا کیا اگلے جنم میں کیا بننا چاہیں گی تو لطا جی نے کہا تھا کہ کچھ بھی بن جاؤں لطا منگش کر نہیں بننا چاہوں گی لطا جی نے اپنی معصوم مسکرات کے ساتھ جواب دیا تھا اس جواب کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ تھی انہوں نے زندگی میں بہت کچھ قربان کیا لیکن اس کا شکوا کسی سے نہ کیا یہاں تک کہ اپنے والد کے ساتھ اپنے خاندان کو سنبھالنے کا وعدہ بھی پورا کیا اور شادی تک نہیں کی سرطا پا آجزی میں لپٹی لطا نے کبھی اپنے بڑے ہونے کا دعویٰ نہیں کیا لیکن ہندی اور اردو سمجھنے والے یہ جانتے ہیں کہ نہ پہلے اور نہ بعد میں ان جیسی کوئی گلوکارہ پیدا ہوئی اور نہ ہوگی لطا منگشکر کے انتقال کی خبر چھے فروری دوہزار بائیس کی صبح کو پوری دنیا میں پھیل گئی ان کی آخری رسومات بھارت کے شہر ممبئی میں قومی اعزاز کے ساتھ ادا کی گئیں وزیر آزم نریندر مودی سمیت بھارت کے ممتاز شہریوں نے شرکت کی سوا عرب آبادی کا وزیر آزم نریندر مودی لطا جی کے جسد کے سامنے جھک کر خراج پیش کر رہا تھا موسیقی اور محبت جیت چکی تھی اور نفرت ہار گئی تھی بکل جاوید اکتر کے ہندوستان اردو تاج محل اور غالب کا نام ہے لیکن میں اس میں لطا کو بھی شامل کروں گا کیونکہ مودی کے ہندوستان میں لطا وہ واحد آواز تھی جس کے سرو میں محبت کا دریا بہتا تھا جسے ہر کوئی اپنا حصہ سمجھتا تھا وہ موسیقی کی آئین اسٹائن تھی ہر آئین اسٹائن کے پیچھے ایک ماں ہوتی ہے جب آئین اسٹائن کو اس کے اسکول ٹیچر نے ایک چٹھی ہاتھ میں تھما کر گھر بیج دیا تھا اسی طرح لطا بھی ایک ہی دن اسکول گئی پھر کبھی اسکول کا مو تک نہ دیکھا آئین اسٹائن کے استاد کی چٹھی جب اس کی ماں نے پڑی تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ استاد نے چٹھی میں لکھا ہے کہ وہ اس قابل نہیں کہ آپ کے بیٹے کو پڑھائے لیکن لطا جی جب اپنی چھوٹی بہن آشا بوسلے کو گود میں اٹھا کر پہلے دن اسکول گئی تو اسے استاد نے کہا کہ بچوں کو اسکول مت لایا کرو یا تو بچی کو گھر چھوڑاؤ یا خود چلی جاؤ بس وہی دن تھا اس کے بعد دیدی کبھی اسکول نہیں گئی لطا جی کی بہن عوشہ منگیش کر ایک بھارتی ٹی وی کو بتا رہی تھی اس دن لطا دیدی بڑے غصے میں تھی گھر آ کر ماں کو کہا کہ انہوں نے میری بیزتی کی ہے میں اب اسکول نہیں جاؤں گی فرق صرف یہ تھا کہ آئین اسٹائن کو ایک بہانے سے اسکول سے نکالا گیا اور لطا جی خود اسکول کو ٹھوکر مار کر گھر آ گئی وقت نے ثابت کیا کہ بڑے بڑے اساتذہ ان کے سامنے جھکتے تھے سبب ایک ہی تھا کہ انہوں نے اپنے کام کے ساتھ عشق کیا پرفیکشنسٹ ہونے کی وجہ سے لطا پر ایک جنون سوار تھا یہی سبب تھا کہ دلیب کمار کے ایک تانے نے ان کی گائیکی کے سفر کا رخی تبدیل کر دیا آئین اسٹائن نے اپنے استاد کا خط جو اپنی ماں کو دیا تھا وہ اسے تب ملا جب اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی تھی خط میں اس کے استاد نے لکھا تھا کہ تمہارے بیٹے کو ہم نہیں پڑھا سکتے لہٰذا اب اسے اسکول مت بیجنا لیکن اس کی ماں نے اپنے بیٹے کو جو دلاسہ دیا اس نے اس کی دنیا ہی تبدیل کر دی ماں نے کہا تھا کہ تمہارے ٹیچر نے لکھا ہے کہ تمہارا بیٹا اتنا ذہین ہے کہ ہم اس قابل ہی نہیں کہ اس کو پڑھا سکیں لطا جی کی ماں نے بھی ایسا ہی کیا تھا بائی سال کی عمر میں لطا کی بلندیوں کا سفر شروع ہو چکا تھا وہ ایک دن میں چھے سے آٹھ گانے ریکارڈ کراتی تھی جب تھک کر سو جاتی تو انہیں ایک ہی خواب روز نظر آتا تھا اور وہ خوف کے مارے نیند سے اٹھ جاتی ایک دن لطا جی نے ماں کو بتایا کہ وہ روزانہ ایک ہی خواب دیکھتی ہیں کہ صبح کا وقت ہے وہ سمندر کے کنارے چلی جا رہی ہیں کنارے پر کالے پتھر کا ایک مندر ہے وہ اس مندر کے اندر جاتی ہے تو پیچھے ایک اور دروازہ ہے جسے کھول کر وہ آگے جاتی ہیں تو رنگ برنگی پانی اس کے پاؤں کو چھوتا ہے اور پھر آنکھ کھل جاتی ہے لطا جی کی ماں خوابوں کی تعبیر جانتی تھی کہ نہیں لیکن اس نے لطا کو کہا کہ تم سمندر جتنی شورت پاؤ گی پھر ایسا ہی ہوا لیکن اپنے والد دینانات منگیشکر نے اس خواب سے پہلے ہی اپنی بڑی بیٹی لطا کو بتا دیا تھا کہ وہ شورت کی اس بلندی تک پہنچے گی کہ دنیا حیران رہ جائے گی لیکن میں اسے نہیں دیکھ سکوں گا کچھ عرصے بعد دینانات دنیا چھوڑ گئے لطا جی کے امتحان کا وقت شروع ہوا باپ نے اپنی زندگی میں اپنی بڑی بیٹی کو کہا تھا کہ اس کی بہنیں بھائی اور اس کی ماں کا اسے خیال رکھنا ہے اپنے انتقال سے پہلے دینانات جو ایکٹر موسیقار اور گلوکار تھے معاشی طور پر کافی پریشان تھے وہ پونہ منتقل ہوئے ان کی ایک تھیٹر کمپنی تھی ایک بار جب اسٹیج پروگرام ہو رہا تھا تو ایک گلوکار پروگرام میں اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کے لیے نہیں پہنچا دینانات پریشان تھے لوگ حال کے اندر موجود تھے اور فنکار غائب تھا اس وقت آٹھ سال کی لطا نے اپنے والد سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ گانا چاہتی ہوں اگر وہ فنکار نہیں تو کیا ہوا میں یہ کمی پوری کر لوں گی اس دن دینانات نے اپنی بیٹی کی بات مان لی اور لوگوں کو اس بچی کے گیت اچھے لگے گیارہ سال کی عمر میں اپنے والد کی بیماری کی وجہ سے مختلف اسٹیجز پر جا کر لطا کو گانا پڑا وہاں سے جو رقم ملتی اس سے گھر کا خرچہ چلتا باپ کے انتقال کے بعد انیس سو پینتالیس میں لطا جی اپنے آیال کے ساتھ ممبئی منتقل ہو گئی اور کام ڈھونڈنے لگی انہیں ہر جگہ یہ کہہ کر رد کر دیا جاتا کہ اس کے آواز بہت باریک ہے اس دوران لطا کو کچھ فلموں میں کردار ملے لیکن وہ اس پر خوش نہیں تھی شوٹنگ سے گھر واپس آتی تو روتی کہ وہ کہاں پھس گئی ہے موسیقار ماسٹر غلام علی انہیں ایک دن ایک پروڈیوسر کے پاس لے گئے جو شہید فلم بنا رہے تھے جس میں دلیب کمار ہیرو تھے اس پروڈیوسر نے ماسٹر غلام علی کو کورا جواب دے دیا کہ وہ اس لڑکی سے گانا نہیں گوائے گا انیس سو اٹھالیس میں لطا جی کو ماسٹر غلام علی کی کوششوں سے فلم مجبور میں گانا ملا جس نے لوگوں کو لطا کی طرف متوجہ ہونے پر مجبور کیا ان دنوں لطا ممبئی میں جہاں رہتی تھی وہاں سے اسٹوڈیو کا ریل کے ذریعے ایک گھنٹے کا سفر تھا ایک بار ریل میں دلیب کمار سے کسی نے لطا کا تعرف کرایا اور بتایا کہ یہ مراتھی میں گاتی ہیں دلیب کمار کے ایک تانے نے لطا جی کے پورے کیریئر کا رخ ہی بدل دیا دلیب کمار نے تعرف کے بعد کہا کہ مراتھی گانے والوں کو تو اردو کا درست تلفظ بھی ادا کرنا نہیں آتا اس وقت دلیب کمار کے روئے میں تھوڑی سی حکارت بھی تھی لطا جی نے جب یہ الفاظ سنے تو وہ غصے میں آ گئیں لیکن اس کا اظہار اس وقت نہ کیا اور وہ اردو کے ایک استاد کے پاس گئیں جہاں سے اردو کی مکمل تعلیم حاصل کی لطا ہندوستان کی واحد گلوکارہ ہیں جن کے گانے میں خے اور کھے گاف اور غین کا واضح فرق موجود ہوتا ہے دلیب کے ساتھ پہلی ملاقات اور ان کے تانے کے بعد لطا اور دلیب کمار میں بین بائی کا رشتہ بن گیا اور وہ ہمیشہ دلیب کمار کو ہر سال راکھی باندھا کرتی تھی لطا کا کمال یہ تھا کہ اس نے ہر گیت کے ہر لفظ میں وہ احساس بر دیا جو اس کا حق تھا ایک بار بڑے گلام علی خان کہیں بیٹھے تھے کہ نیچے ہوتل پر فلم انار کلی کا گانا یہ زندگی اسی کی ہے جو کسی کا ہو گیا چلا تو سامنے بیٹھے مہمان کو بڑے گلام علی خان نے خاموش رہنے کا کہا اور بڑے دیان سے گانا سننے لگے گانا ختم ہوا تو بڑے گلام علی خان نے بے ساکتہ کہا کم بقت کبھی بے سری تو ہوتی ہی نہیں لیکن خوش بقتی کا سفر جو شروع ہوا وہ لطا کے ساتھ آخری سانس تک جاری رہا لطا کی تعریف یہ ہے کہ وہ لطا منگیش کر ہے بس اور یہی سبب تھا کہ ہندوستان کی پوری سیاسی قیادت ان کی آخری رسومات میں ان کے جسد کو جھک کر خراج عقیدت پیش کر رہی تھی ایک وقت آیا جب لطا نے گیت کاروں اور گلو کاروں کے لئے رائلٹی کا مطالبہ کیا جب انکار کیا گیا تو انہوں نے گانے سے ہی انکار کر دیا مجبور ہو کر اور فلم پروڈیسرز کو ان کی بات ماننا پڑی اور رائلٹی کا مطالبہ مانا گیا لطا نے جو سب سے بڑا کام کیا وہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے ایوارز لینے سے انکار کر دیا کہا کہ اگر مجھے ایوارز ملنے لگے تو باقی گلو کار کہاں جائیں گے اپنے خاندان کی ذمہ داری اپنے کندوں پر اٹھانے کا جو انہوں نے اپنے والد کے ساتھ اہد کیا اسے آخر تک نبھایا لطا جب پانچ سال کی تھیں اور اپنے والد کے ساتھ کے ایل سیگل کو سن کر واپس گھر آئیں تو بہت خوش تھی اپنی ماں سے کہا کہ میں بڑی ہو کر کے ایل سیگل سے شادی کروں گی ماں باپ دونوں ہسنے لگے دینہ نات نے کہا کہ جب تم شادی کرو گی تو سیگل تو بہت بڑے ہو چکے ہوں گے لیکن جب دن رات کر کے لطا نے پیسے جمع کیے اور ایک ریڈیو سیٹ خریدا تو اس کی یہ خوشی اس وقت ایک صدمے میں تبدیل ہو گئی جب پہلی بار ریڈیو آن کر کے آکا شوانی لگایا تو اس پر پہلی خبر کے ایل سیگل کے انتقال کی تھی جس نے لطا کو بہت دکھی کر دیا لطا نے کہا کہ یہ ریڈیو میرے لئے اچھا ثابت نہیں ہوا کہا جاتا ہے کہ انیس سو ساٹھ کی دہائی میں انہیں سلو پوائزن دیا جا رہا تھا جس سے ان کی حالت خراب ہو چکی تھی لیکن ڈاکٹروں کی کوششوں سے ان کی زندگی بچ گئی اور نتیجے میں ہزاروں گیت کرونوں لوگوں تک پہنچے بجا طور پر ہماری نسل اپنی ہزار بد قسمتوں کے باوجود اس لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ اس نے لطا کو سنا اسے روبرو یا اسکرین پر دیکھا اس کی باتیں سنی میرا خیال ہے کہ لطا کو سننے اور اسے محسوس کرنا ایک اعزاز سے کم نہیں بلا شبہ جو لوگ اسے سمجھتے ہیں انہیں اندازہ ہے کہ وہ کتنے خوش قسمت ہیں لطا نے تین نسلوں کو اپنی گلوکاری سے متاثر تو کیا لیکن یہ سلسلہ آنے والی نسلوں تک جاری رہے گا لطا تب تک زندہ رہے گی جب تک اردو اور ہندی سمجھنے والے موجود ہوں گے وہ ہر دور میں ایک نئے انداز کے ساتھ اس دور کی نسل کو متاثر کرے گی انسان جب اپنے ہنر میں یکتہ ہو جائے تو وہ دیوتا بن جاتا ہے قابل تکلیت قابل پوجہ بن جاتا ہے اور چھے فروری دو ہزار بائیس کو جب لطا جی کی آخری رسومات ادا ہو رہی تھی تو ہم نے لطا دیدی کو ایک دیوی میں تبدیل ہوتے دیکھا آج کے پروگرام میں اتنا ہی ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اپنی راہے کا اظہار کریں مجھے اجازت دیجئے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی موسیقی